موسیقی 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 بھوک گری بھی کانگریس لوگوں کو روٹی اور روزگار کی بات کرتی ہے اور بیجی بھی دھرم کے نام پر ٹکرہ اکھڑا کر کے پوزیشن کے لیڈرز کی آواز کو دبانا چاہتی ہے تو راہول گانڈی کی صدستہ جانے کے بعد ایک طرف جہاں بھارتی جنتہ پارٹی پر نشانہ سادھا جا رہا ہے تو کانگریس پارٹی ستیغرہ کے ذریعے ہی کانگریس پارٹی کی تمام جو سمسیاں اس کو دو جاگر کرنے کی کوشش کری رہی ہے ساتھی ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی پر بھی نشانہ ساتھ رہی ہے مدن پرجاپا جی اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ ہے مدن جی بہت سواگتہ آپ کا مدن جی سیدھے سیدھے راہول گانڈی کی صدستہ جانے پر اب کانگریس کے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ اگر چور کو چور کہہ دیا تو اس میں غلط کیا کہہ دیا کیوں اتنے دکھت ہو رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کو اپنی پانچ پیس ہم تک ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی ہیں ایک بھارتی آپ سے کنیک کرنے کے ہم کوشش کرتے ہیں لیکن درشکوں کو اپنے بتا دے کہ کانگرس نیتاؤ کا بی جے پی پر کس قدر حملہ ہوا ہے دراصل بتائی جا رہا ہے کہ سیدھے سیدھے بھارتی جنتہ پارٹی کیونکہ 87 پارٹی ہے اور ایسے میں اس موجودہ سرگار میں کسی بھی طرح سے لوگتنٹر کو ٹھیک سے نہیں چلائے جا رہا ہے او بی سی کے سی ایم ہے اور انہوں نے کہا کہ ہم پچھڑے لوگوں کی بات کرتے ہیں ہم پیچھڑے سماج کی بات کرتے ہیں میں بھی مالی سماج سے ہوں اور میں او بی سی سماج کو آ کے پڑھانے کی بات کرتا ہوں جبکہ سیدھے سیدھے سوال بھارتی جنتہ پارٹی کے اوپر اٹھائے ہیں اور یہ کہا ہے کہ جو بھارت جوڑو یاتو سے سوال اٹھائے گئے اس کا جواب بھی جو پی نہیں دے پا رہی ہے سنسط نے اے پی ایم اور اڈانی کی سمبندوں پر سوال کھڑے کے بھارتی جنتہ پارٹی کے مددوں کو اٹھانے کیا پھر اس پر حملہ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے لیکن بار بار اس بات کو کہنا کہ دیکھیں لوگتانتر کو کچلنے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کر رہے ہیں یہ کہاں تک جائز ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب سے اس دیش کے اندر موڈی جی کا راج ہوا ہے اس سمیں سے ہی پوری دیش کی جنتہ کے سامنے یہ پرشن چند مندہ ہوا ہے کہ جو کیندری ایجنسیاں ہیں وہ کس کے اشارے پر کام کر رہی ہیں اور ایک طرفہ کاروائی کیسے کر رہی ہیں آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی تب تک برشتہ چاری رہتا ہے جب تک وہ کانگریس میں رہتا ہے جیسے ہی وہ بی جی پی میں آتا ہے وہ بلکل پاک ساف ہو جاتا ہے بلکل دھولا ہوا ہو جاتا ہے چناؤں کے سمیں بپکشی پارٹیوں کے نیتاؤں کے اوپر چھاپے پڑتے ہیں ساری کارو میں نام لینا نہیں چاہتا ہے جتنی بھی نیشنل ایجنسیاں ہیں وہ اپنے اپنے طریقے سے اس کے پر چاہے سی بی آئی ہو چاہے ای دی ہو چاہے کچھ بھی ہو وہ اپنے اپنے طریقے سے ان کو تارگیٹ بنا کے کام کرتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے جیسے ہی راہل گانڈی جی نے بھارت جوڑو یاترہ شٹارٹ کری تو موڈی جی کی سرکار کے منتری اور موڈی جی کی سرکار یہ کہنے لگے کہ دیش میں کورونا فیل رہا ہے اور کورونا فیل رہا ہے ان کو اپنی یاترہ روک دینی چاہیے جبکہ سیم دے اور انہی دوران موڈی جی سوا کر رہے ہیں ان سے بڑی بڑی سوا کر رہے ہیں یہ سارے کارن مل کے بھارت جوڑو یاترہ ہے دوسری جی جو نفرت کے بجار میں جو محبت کی دکان کھوری نا اس سے بارتی جنتہ پاٹی وچھلیت ہے وہ اپنی ستہ کا درپیو کر رہی ہے اور لوگ تندر کی حسیہ کرنے پر چلی ہوئی ہے یہ کہاں تک جائز ہے اگر آپ کے خادی منتری یہ کہیں کہ راہل گانڈی کا سمرتھن تو انہوں نے کیا اور ساتھی یہ کہا کہ انہوں نے کیا غلط کہہ دیا چور کو چور کہہ کر راہل گانڈی نے کیا غلط کیا تو یہ یہ کہاں تک جائز ہے یہ تو بھارتی جنتہ پاٹی نے تھوڑی سزا دی نیایالی نے سزا دی ہے آپ تو یہ کہہ کے کہیں نیایالی پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں دیش کی سمپتی لے کے دوسرے دیش میں بھاگ گئے ان لوگ کو چوری تو کہا جائے گا ان کو ساؤکار کہیں گے کیا پھول سکتا ہے جنتہ پاٹی ان کو ساؤکار کہیں پر تومریس کی نظر میں اور جنتہ کی نظر میں تو وہ چورو کی شرینی میں آ رہے ہیں جو اس عام جنتہ کا جو محنت کا پیسہ اس کو لے کے ویدیش پاکے اور آج سرکار جو وائدہ گریتی سرکار میں اس نام کا بھی ذکر کر رہی ہوں جو راہل گانڈی نے اپنے وقت اویے میں کہا تھا وہ ایک دو نام گناتے ہیں اس کے بعد کس نام کا ذکر کرتے ہیں یہ آپ کو بہتر طریقے سے پتا ہے اگر نیائیالے نے اس طرح کا فیصلہ سنایا تو اس کے پیچھے کی وجہ بھی آپ کو جاننی ضروری ہے مدن جی ابھی ان کے ہی نیتہ کہہ رہے ہیں کہ چور کو چور کہہ دیا تو کیا غلط کر دیا دیکھیں نیائیال جی دیش کے اندر لوگانڈر کا مطلب گانڈی بریوار نہیں ہوتا ہے اور دیش کے اندر سمیتانک سنسکہ ہے سمیتانک سنسکہ ہے اپنا تاریہ دلتی ہے اور جس طریقے سے نیائیالے گانڈی کے اوپر دیش کے اندر لوگانڈی کی سدیشت ہے گئی ہے اب جو کانڈریس کے لیے مدن جیتے ہوگے بھولے دماغ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نکت کی دکان محبت کی دکان کھوڑ رہے ہیں محبت کی دکان کھوڑ رہے ہیں دیش کا سمیتہ نہیں کرتے ہیں جیتے ہیں پرگرام منتری جو کس نے گئے ہیں سبجوں سے یہ لکھول رہے ہیں اور یہ بات کرتا ہے ابھی آجانی کی بات کرتا ہے اس کی بات کرتے ہیں ایڈانی کا نام آتے ہی آپ لوگوں کو اتنی دکت کیوں جاتی ہے ایڈانی پر سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ لوگ بوکھلا جاتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کی پر اس کوئی جواب نہیں رہتا ہے پوچھے میں جواب دیش کے سرچے ایڈانی سپریم قوت میں ایڈانی کے قلال جانس کمیٹی بتا رہتی ہے کہ پوچھے پر سوال پوچھے گی دای پر سوال پوچھا کرتا ہے نفتے ہیں بے روک سندر کے نمائل ہو 나�قے Herr به cuatro Brazilianين yapt territor 맞مت بہت پیوار سے نمائل ہوivel سونیا گاß نقصے مجھے آگے کہ جوہر گانڈی ان کا دیکھ نہیں ہوتا آپ کو ملا کے یہ کیا مطابل پائٹی ہو گئی ہے یہیسے جیسے چناؤ نزدیک آرہے ہیں جیسے چناؤ نزدیک آرہے ہیں یہ لوگ چندر کا حقیہ کرنے کے پر پلے ہوئے ہیں اور اسی جنتا ایسے نہیں نہیں کہ کل کے رکھیں ایسے نہیں بھارتی جنتا بھارتی جنتا بھارتی ٹکڑے ٹکڑے گینگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے ٹکڑے بھار گینگ ہو جا کے پر نارے ٹکڑے بھارتی رہے ہیں ٹکڑے بھارتی رہے ہیں ٹھیک ہے چلیے یہ تو ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ اشو گیلوت کہہ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی ہی ہے جو او بی سی کا بھلا چاہتی ہے آپ لوگ کہتے ہیں ہم تو سب کا ساتھ سب کے وکاس کی بات کرتے ہیں سیدھے سیدھے یہ بھی آپ لوگوں پہ آروپ لگ رہے ہیں کہ آپ جاتی وادفیل آتے ہیں آپ دھرم وادفیل آتے ہیں اور آپ او بی سی سماج کو آگے بڑھانے کا کام نہیں کرتے ہیں دیکھر جانٹی کے لئے یہ نت lives اگر نائے پر لی کھ آگر کوئی پرسنا چنائے اس پرس helicopters کے اندر کھڑے اندرون کے ساتھ ہم چہٹے کے پریوار کو جانے رکھتے ہیں Muito پریوار مشکرب کریں پریوار شکر سے ت sketch پریوار کریں گے نہیں یہ نہیں اور اس پیرس کے اندر میاں کو بنیاد مسئلسان کا بھیڑھ کسی پریوار کی چلس کا راض میرے چک ہے جب سب نایسے بہت شکریہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ سیدھے فون لائن پر جڑنے کے لیے اگلی خبار کا رکھ کر لیتے ہیں راہول گاندھی کی لوگ سبھال کی صدستہ رد ہونے کے خلاف کانگریس زکاری کرتا ہوں نے ویدان سبھال شید راجگر لکشمنگر میں بھگا سنگھ سرکل پورور نیتا پرتیپاک شمنر اندر میڑا اس موقع پر کانگریس نیتاؤں نے اندر کی بی جی پی سرکار پر نشانہ سچ بولتے ہوئے اور ایماندار لوگوں کی راج نیتے کے ساجش کے تحت پریشان کرنے کا عروب لگایا کانگریس نیتاؤں کے مطابق گاندھی پریوار نے دیش کے لیے قربانیاں دیا اور راہول گاندھی کو ان کی سچائی کے لیے پریشان کیا جا رہا ہے ستہ کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے راہول گاندھی جی کے اوپر جس طرح سے لوگ سبا کی دو سال کی سدستہ ختم کرنے کا جو دوسرا آج بھاچپا کی سرکار دورک کیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ مدد سے بھٹکانے کا جو کام یہ لوگ کرتے ہیں جو شروع سے کرتے ہیں جی پی سی کی مان کو لے کے جب راہول گاندھی جی ایک دم سے اڑیگ ہو گئے جس طرح سے انہوں نے لوگ سبا میں ان کو گھیڑنے کے کوشش کی اس کے پسچات حالات یہ ہو گئے کہ راہول گاندھی جی کو سدستہ سے ہاتھ دونا پڑا آپ یہ دیکھیں یہ تو ہٹلر جیسی تانہ شاہی کو پر آ رہے ہیں ہر مددے کو بدلنے کے لیے چاہے نوٹ بندی ہو چاہے جی ایسٹی ہو ہر مددے کو بدلنے کے لیے یہ کوئی نہ کوئی ایسا پرپڑ گندہ لاتے ہیں جس سے جنتہ بٹک جاتی ہے چونکہ راہول گاندھی جی آج جس طرح سے بھارت جوڑو یاترہ میں جس طرح سے جب نکلے اور جس طرح سے جن سامنوں اور جن سہلا ان کے ساتھ جڑا اس کو دیکھ کے آج بھاچپا کی پوری لابنگ ان کے نام سے ڈڑھنے لگ گئی ہے جس کو لے کے آج یہ نو نہرات پہ راکی آج اسی کو لے کا انداشمنگڑ میں پتلا دین کا کارم کیا ہے نارندر موڈی جی کا پتلا جس نے کارکرم میں پھوکا گیا ہے اور بھوشے میں ہم لوگ جائپور میں بی جو پی کے مکھی پروکتہ اور ویدھائک راملال شرمہ نے جائپور میں ہوئی سامپردائی کٹناوں کو لے کر کانگرس سرکار پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ جائپور زلے میں کل تالے کے اندر بھگوار ریلی کے اوپر سمدھائے وشیش کے لوگوں کے دوارہ اچانک حملہ کر پتھر بازی کرنے کے کوشش کی گئے جس کے بعد پولیس نے گیارہ لوگوں کو گرفتار کر لیا گرفتار لوگوں میں کئی ایسے سندگدہ ہے تو ستھانیے نیواسی نہیں بتائی بھی جا رہا ہے جسے کی صاف ہوتا ہے کہ یہ حملہ یوچنبت طریقے سے سمدھائے وشیش کے اوپر کیا گیا تھا انہوں نے کانگریس سرکار کی نیتیوں پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس سرکار آنے کے بعد تشتی کرن کی راجنیتی کو پڑھاوا دینے کی کارن پردیش میں آنے کے ستھانوں پر اس پرکار کی وارداتیں ہوئی ہے ان وارداتوں اوپر انکوش لگانے کے لیے پولیس کو کھٹھور کاروائی کرنے چاہیے ایسا نہیں ہونے پر ایسی گھٹناوں پر انکوش نہیں لگ پائے گا بی جے پی کے نفنیوکت پردیش آدھیاکشا سی پی جوشی کے الور پہنچنے پر شاہ جہاں پورا بارڈر پر کاریکارتاؤں نے زودہ سواغت کیا نفنیوکت پردیش آدھیاکشا سی پی جوشی جب ڈلی سے جیپور جا رہی تھی تو مونڈاور کاریکارتاؤں نے زودہ سواغت کیا اس موقع پر سرکشا ووستہ بنائے رکھنے اور اپری اکھٹنا روکنے کے لیے بھاری پولیس پل کو تینات کیا گیا تھا کوٹہ زیلے کی پولیس آئی جی کے ندرتو میں بدماجوں کے خلاف ابھیان چلایا ابھیان کے تحت کاروائی کرتے ہوئے تین ہزار ایک سو پچاس پولیس کرنیو اور ادھیکاریوں کو تین سو چورانوے کے الگ الگ ٹیم نے قریب ایک ہزار ستھانوں پر تبش دے کر ایک دن میں نو سو چوراسی بدماجوں کو گرفتار کیا گرفتار بدماجوں پر ہتیا اور ہتیا کے پریاس مادک پدار تسکری اویت ہتیا رکھنے کے معاملے درج ہیں اسے کوٹہ گرامین اور کوٹہ رنج میں اب تک کی یہ سب سے بڑی کاروائی بتائی جا رہی ہے آئی جی نے کہا کہ بدماجوں میں پولیس کا بھائی پیدا ہو اس کی ادھیکش کو لے کر اس طرح کی کاروائی آگے بھی جوال رہی گی بانسور پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے الگ الگ ماملوں میں کل اکیس آروپیوں کو گرفتار کیا بانسور ڈی ایس پی سنیل جاکھر نے بتایا ہے کہ پولیس مکیالت تھا آئی جی کے آدیشہ نوسہ زلہ پولیس ادھیکشک کے نردیش پر اپرادیوں کے خلاف ابھیان چلائے جا رہا ہے ابھیان کے تحت پولیس نے اکیس بدماجوں کو گرفتار کیا ہے پولیس سب ہی گرفتار بدماجوں سے پوچھتا چکا رہی ہے پولیس کا کہنا ہے کہ اپرادیوں میں بدماجوں میں پولیس کے پرتیب ہے پیدا کو اور قانون کا راج ستھاپیت ہو اسی مقصد سے ابھیان چلایا جا رہا ہے الگزلہ پولیس سب بدماجوں کے خلاف ابھیان چلا رہی ہے ابھیان کے تحت پانسو اکیابت بدماجوں کو گرفتار کیا گیا جس میں چوبیس ہسٹری شیٹر نو ہارڈکور بائی سٹینڈنگ وارنٹا اٹھائیس وارنٹی تین ٹاپ بدماج شد دس بدماج ایک انا بھی اپرادی شامل ہے ابھیان کے تحت آٹھ سو پولیس کرمیوں کی اسی ٹیم میں بنائی گئی ہے ٹیم نے الگ الگ جگو پت دبش دیتے ہوئے بدماجوں کو گرفتار کیا پولیس ادھک شک کے مطابق زلے میں کئی ایسے اپرادی تھے تو لوگوں میں بھے پیدا کرتے تھے ان اپرادیوں میں وانچت اپرادی اسٹری شیٹر مادک پدار تھو اوید ہتھیار اوید شراب کی تذکری میں لپت اپرادی سوشل میڈیا سے سماج میں تناف پیدا کرنے والے اپرادی شامل ہے ابھیان سے پہلے پولیس نے گپتروپ سے بدماجوں کی جانکاری جمع کی اور اس کے بعد انہیں چنہیت تک کر کے ان کے خلاف ابھیان چلایا اور اسے کے ساتھ فلال اس پولیٹن میں اتنے ہی نمسکار موسیقی موسیقی